چلو مرخاتو نریس کی گروہ سری شام بادو جی مہراج کی بولی آلو زنگ جی مہراج کی بولی بھگتور بھگوان کی آج ہم پرم آدرنی ہے سری سری سنگوپتا جی پہاڑگنج ان کے نوازتان پہ گروہ جی سے کچھ بابا کی مہمہ اور ان کے اوپر کیا بابا کی کرپا ہوئی کیا انہوں نے بابا کی چمتکار دیکھے اور کیسے وہ بابا شام سے جڑے وہ سب ہم انہی کی جبانی سنیں گے اور کچھ جانیں گے کچھ جانکاریاں یہ ہمیں دیں گے کی کیسے بابا کو رجائے جاتا تھا پہلے کیسے منائے جاتا تھا کیسے بابا کی سیوہ کی جاتی ہے اور میں گروہ جی سے کہوں گا کہ وہ اپنی وانی میں ہمارے جو پریمی جڑے ہیں ان کو اچھی اچھی جانکاریاں دے میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی آنم شرمہ جی بھی ہیں ہماری ٹیم کا ایک حصہ ایک مریادی ایک پریاس مریادیت کرتن ٹیم کا ایک حصہ تو میں گروہ جی تو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں گروہ جی آپ اپنے جیون کے بارے میں کیسے بابا سے جڑے آپ جرہاں پریمی کو پھل کریں سبی بھگتوں کو میری طرف سے جیسی رشام نمو نمو ماتا پتا جن سے بھائی شریر نمو نمو گروہ دیو کی جندیا بھجن میں شریر میں گروہ کو نہیں بھول سکتا آج جو بھی کچھ ہوں میں اپنے گروہ کی وجہ سے ہوں میرے گروہ تھے آدھرنی ساویتری بھائی جی جو برملین ہو گئے پرید آباد میں جن کا دربار شام دربار کے نام سے جانا جاتا ہے آفٹر ڈوئنگ دے بی ایسی آئی کوڑنٹ گٹ جو بھائی جو بھائی سو سمون ٹیک ٹو می تو کلاش کلونی ماتا جی کلاش کلونی رہتے تھے وہ مجھے لے گئے اور وہاں جا کر کے میں نے جو چمتکار دیکھا انہوں نے میری شکل نہیں دیکھ کر کے ناریل ہاتھ میں لے کر کے بتایا کہ بیٹا تو بیاپار سے بہت پریشان ہے اس لئے میرے پاس آیا ہے میں دنگ رہ گیا مینکہ انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی اور ناریل سے بتا دیا میں ان کا دیوانہ ہو گیا انہوں نے کہا ایک مونگ میں انگوٹھی بنا کے لانا اور اس کے بعد سات دن پوجہ میں رکھ کے میں تمہیں دوں گی وہ دن اور آج کا دن میں نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا میں منگلوار شنیوار کو دربار جاتا رہا اور وہاں کے چمتکار دیکھتا رہا انیس سو چوہتر کی بات ہے یہ ماتا جی نے کہا کہ خاتو چلنا ہے میں خاتو نہیں جانتا تھا تو فاغن کا مہینہ تھا میلا اچھا تھا میں ان کے ساتھ بس میں گیا رنگس سے بس میں جاتے تھے لیکن رنگس تک بس رک جاتی تھی اور اس کے بعد سنگل ٹیر کی بسوں سے جاتے تھے لیکن ہم لوگ پیدل جاترہ کرتے تھے جبکہ ریت ہی ریت ہوتا تھا ریت گرم ہوتا تھا جیسے جیسے میں بابا کے پاس جاتا رہا میری زندگی میں انیکوں چمتکار ہوتے رہے یہ بابا جو ہے وہ چمتکاری دیو ہے کل یوگ میں چمتکار دکھاتا ہے اور اور بھگوان کرشنزی سے وردان ملا ہوا ہے کہ کل یوگ میں تری پوجہ میرے نام سے ہوگی میرے پیٹ میں علصر ہو گئی میرے کو کھانا حضم نہیں ہوتا تھا میں آپریشن کے لئے ڈاکٹر کے پاس ہفتر جنگ میں چیک اپ کر آیا میری میسیز رونے لگی اور کہا ماتا جی کے پاس چلتے ہیں ہم وہاں گئے انہوں نے کہا بول میٹا کیا بات ہے کہ کل آپریشن ہونا ہے انہوں نے مور چھڑی اٹھائیں اور میرے پیٹ پہ ساتھ بار ایسے کر دیا بلے جا تیرا آپریشن ہو گیا میں نے آج تیس سال ہوگے میں نے آپریشن نہیں کھرایا ایسے تو انہے کو چمتکار ہوئے میری میسیز کے پیٹ پہ پتھری تھی آر جی سٹون میں میڈیک لین بھی پاس ہو گیا آلٹرا ساؤن بھی ہو گیا اور انہوں نے کا کل سووے آجانا ہم اپریٹ کر دیں گے وہ رونے لگی کہنے لگی وہ درد ہو رہی ہے میرے پوتے کو کہا بیٹا درد ہو رہی ہے انہوں نے کہا دادی بھبوتی کھا لو کہ اچھا بیٹا لیا بھبوتی کھائی اور پانی پیا اور اس کے آدے گھنٹے بعد وہ پتھری نکل گئی باتھروم آیا پتھری نکل گئی اگلے دن ہم ہسپیٹل گئے ڈاکٹر نے ایلٹرا ساؤن گیا وہاں پر پتھری نئی تھی ڈاکٹر بھی دیکھ کے حران ہو گیا بھلا تھا این چمکتاروں نے میرا بابا میں مشواس بنا دیا اور جیسے جیسے میرا کام بڑھتا گیا میں بابا میں اور ڈوڑتا گیا بابا کا میں نے شیش بنایا اور بابا کی سیوہ پوجہ شروع کر دیا بابا کا شنہار اپنے ہاتھوں سے کرنا کلکتے سے پھول مانگانا اور سبھی بھکتوں کو بھجن کے اندر شیش یہ ہوتی تھی کہ جب کھرتن کلاکار نہیں کر رہا کھرتن بابا کا ہے تو بابا کا کھرتن اچھا ہونا چاہیے نہ کی کلاکار کو میں پرسائیت کروں بابا کا کھرتن اچھا ہوگا تو سبھی اچھے ہوں گے اور بابا کام بھی کرے گا لوگوں کے تو یہ مارے گرو جی سرویش چند گفتا جی ڈلی کا یا آج پورے ہندوستان کا شاید کوئی ایسا شامپریم ہی ہوگا جو سوا کرتے ہیں دربار میں انہوں نے سندر سے سندر طریقے سے بابا کو سزانے کا شوق ہے اور جو میرے جیسے کچھ نالائک ہیں ان کو بھی بابا کے پرتی سکھایا ہے بتایا ہے کی کیسے بابا خوش ہوتے ہیں اور آپ کو بھی بتائیں گے گروتی کچھ بتائیں کی بابا کو کیا بھوگ لگنا چاہیے کیسے بابا یہ تو اوپرکاہ جی کا بڑتپن ہے کہ وہ اپنے آپ کو نالائک کہہ رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ یہ ساری چیزیں پبلک تک پوچھا رہے ہیں بھگتوں تک پوچھا رہے ہیں کہ کس پرکار سے بابا کی پوجہ کرنی چاہیے بابا کو تو صفائی اور سچائی بہت پسند ہے بابا کو جھوٹ بلکل بھی نہیں پسند جڑک سا جھوٹا ہاتھ لگے ہاتھ جل جائے گا ڈالڈا گھی بابا کو نہیں پسند بابا تو شد ہے اور شد تاہی سے ہی بھوگ لگاتا ہے بھوگ سویرے لگتا ہے ساڑھے ساتھ بجے پھر دوپیر کو کھانا ہوتا ہے شام کو گوال آرتی ہوتی ہے اور رات کو شہن آرتی ہوتی ہے بابا کا کچھ اور گرو جی چمتکار تو بابا آپ نے اپنے جیو میں بہت چمتکار دیکھے لیکن ان میں سے جو بھی آپ کو کوئی یاد ہو تو اور بھی ہاں چمتکار ہماری پریمیوں خیاب سا جا کی ایک کرتن میں میں جمنا پار دیا تھا وہاں پر ایک میاں بی بی کھڑے ہوئے تھے پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا میں نے ان دونوں کو بلایا اور وہاں سے اٹھا کر ایک پشت بابا کا گلاب کا پشت کو ان کو دیا جب گلاب کا پشت دیا انہوں نے کہا کیا کرے کہ کھا لو کھانے کے بعد ان کے آٹھ سال بار لڑکی ہوئی ہے یہ بہت بڑا چمتکار تھا ڈاکٹر نے منہ کر دیا تھا وہ گوت لینے کے لیے سوچ رہے تھے کہ ہم کو بچہ گھوڑ لینا پڑے گا اور سب سے بڑا چمتکار میری زندگی میں جب ہوا جب سیونٹی فائل کے اندر میں کھاٹوں گیا تو پہلے پیڑ ہوتا تھا جہاں سے پیپل گھٹا بولتے ہیں جہاں سے نشان بابا کو ارپیت کیے جاتے تھے وہاں سے ناچتے کھوڑتے جاتے تھے اور بابا کو خوب رہ جاتے تھے بابا تو ریجتہ ہے ناچنے کھوڑنے سے بھجن سے بھجنوں کا پریمی ہے ماتا جی کے ہزبند بنوائی لال جی نے انمان جی کا آویش آیا اور اپنے گلاب کی مالا سے ایک پول نکال کے میری مسیس کو دیا کہ یہ یہ لوگ اس نے ہاتھ کیا کہ نہیں ہاتھ نہیں جھولی کرتے ہی جھولی بر ہوا انہوں نے جب جھولی بری تو بولا اس کو کھا لے کھانے کے بعد ہی ہاتھیں کے ساتھ ہی میری مسیس نے کنسیل کیا اور آج میرا بیٹا جو ہے وہ کارتک کی گیارس کو جنم لیا اور یہ ان کا سو بھاگ ہے میرے بچوں کا ان کو اس گھر میں جنم ملا ان کی آنکھیں اس جگہ کھلی جہاں پر شام نام اچھارن ہوتا ہے میں 74 میں کلو بھائی کے ساتھ تو 74 میں نہیں گیا لیکن 86 سے کلو بھائی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا وہ گاڑی لے ہیدر آباد سے فلائٹ میں آتے میں یہاں سے گاڑی لے کے جاتا اور رات کو مندر میں کھرتن کرتے اور سارے کلک آ رہا تھے اور اتنا جبردست کھرتن ہوتا تھا اور بابا بھیجتا تھا اور لوگوں کے کام بنتے تھے وہاں پر انیل گوہل جی سامریہ دھرمشانہ والے مجھے ایک دن میرٹ لے گئے بہت اچھا پکوان کھایا بہت اچھا کھایا انہوں نے مجھے واپسی میں کہا کہ میں کچھ آپ کو بھیجھ دینا چاہتے ہوں میں نے کہا میں کبھی بھی پیسہ نہیں لیتا میرے گروہ کا آدھےش ہے میں نے نہ کبھی پیسہ لیا میں نے کہا یہ بابا کا پرشاد ہے تم نے مانگ کر کے لیا بابا نہیں دیا ہے اور نو مینے بعد ایک کنیا نے جنم لیا آج بھی وہ کنیا آتی ہے ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا بابا کا آشیباد ہے ایک بار کی بات ہے کھاٹو کے اندر فاگن میلے کے اندر دھرمشارہ کے اندر اور بھی آگے بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں سانجی گروہ جی ایک بار رنگس سے فاگن میلے میں پیدل جا رہے تھے ہم لوگ ایک جیپ والا پیچھے سے آیا اورم دیتا ہوا جور سے اورم دیتا ہوا جور سے آیا تو بابا کا آویش تھا ماتا جی نے ماتا جی نے روک دیا وہ رکا اور اس کو لالا کو نیچھے اتارا وہ نے تیرے دو کام ہیں ایک اس سال کر ہوا ایک اگلے سال کر ہوا وہ نے ہاں بابا ایک میری دھرمشالہ ہے اور ایک میرے بیٹے کی شادی ہے وہ نے ایک کام اس سال کر ہوا وہ تو اتنا دیوانا ہو گیا بچے کو کہتا ہے جاؤ تم جیپ میں میں تو پیدل جاؤں گا وہ پیدل ہی چلنے لگ گیا وہ پیدل ہی چلنے لگ گیا اب بابا کا جو وستر ہے بابا کو پیلے رنگ کا وستر کے سریعہ پینایا جاتا ہے وہ بسند منشبی کے دن پینایا جاتا ہے وستر کی بہت مہمہ ہوتی ہے جو وستر بابا کا جو سال میں ایک دفعہ پرشاد روپ میں ملتا ہے اور وستر کی اگر جس کو پریمی کو جانکاری نہیں ہے میں چاہوں گا جیسے کہا جاتا ہے بزر کہتے ہیں کہ میں تجھے چھٹی کا دودھ یاد بلا دواں اور بچے کا جو چھٹی کا کپڑا ہوتا ہے وہ چھٹولنا لے کے جاتے ہیں جیم میرک کے کوٹ میں اسی پرکار سے یہ جو بابا کا وستر ہے آپریشن ہونا ہے کئی کوئی چیز ہو نہیں ہے یا تو تو لوگ اکھڑ دیوتی کا پاتھ رکھ لیتے ہیں جیسے آپریشن ہونا ہے تو جب تک آپریشن چلے گا جب تک وہ اکھڑ دیوتی کا پاتھ ہوتا رہے گا اور جب آپریشن کے لئے جاتے ہیں تو پیلا کپڑا اس پرکار سے باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کا آپریشن ٹھیک ہو جائے میرے ابھی پچھل سال سٹن ڈلے تو سنوی مہراج ماتا جی کے موطر انہوں نے میرے کو وہ ہی کپڑا باندھ کر کے ہسپیٹل بھیجا ڈاکٹر نے کہا یہ اتار دو میں کہا یہ نہیں اتاروں گا آپ کو پیشن چھوڑ دو یہ کہا یہ نہیں اتاروں گا یہ بابا کا بستر ہے یہ بابا کا بستر جو ہے یہ ہی تمہارے اجاروں کو چلائے گا تو بابا کے بستر کی بہت مہیمہ ہے اپنے ساتھ رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اور بسند منشری کو بستر جرور لے کے آئے جائے جائے آنند بھائی کچھ آپ گرو جی کچھ ہمیں یہ بتائیے کیونکہ ہم نے بھگت جی کو نہیں دیکھا ہم نے صرف سنا ہے ہم نہ لائے کہ ہم بابا سے دیر سے جڑے تو بھگت جی کا کیا روپ تھا کیسے وہ بابا کو رہ جاتے تھے آپ جب پہلی بار جب کھاٹ ہو گئے تو آپ بھگت جی سے ملے بھگت جی میرے گھر پہ آئے بھگت جی میرے گھر پہ آئے بولے تیرے گھر کیرتن کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مہاراج کرو تو کیرتن کرنے لگے وہ سنتلال جی کے ہیں رکھتے تھے ویسے اس دن وہ میرے آگے تھے تو بولے میں کہا جی ہمیں تو پتہ ہی ہے کچھ بھی تو بولے مہاددہ جی کا پوتا ہے شام سندر میں پالم گیا شام سندر جی وہاں نہیں تھے لیکن ان کی ٹیم پوری تھی مہاراج کی مہاراج نے یہاں کرتن کیا اور مہاراج جو کرتن کرتے تھے ان کی ٹانٹ گنجی ہوتی تھی اور اس کے اوپر ہم اتر ڈال کے گلاب کی پتیاں ڈال کے ایسا لگتے ہیں جیسے مکہ میں اور جتنا اتر ان کے اوپر پھیکتے تھے اتنا ہی ان کے اندر آویش آتا تھا اور کسی کو بھی کھڑا کر کے بول دیتے تھے دیکھ یہ کام ہے نا تم نے پانچ سال پہلے بولا تھا میں دیوی کی کڑائی کروں گی تم نے نہیں کریں یاد کر اس کو یاد آ جاتی ہے وہ کڑائی کرتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے آدوسیم جی کے تو اتنے چمتکار ہے مندر کے باہر دوازشی والے روز فاغن کی دوازشی کو ایک ابھی بہت بچیا آتا ہے وہاں پر نڑکا وہ وہ چل نہیں سکتا تھا پاؤں سے اور اس کی بیوی ساتھ دیکھیں بھی تھی دو بجن گائے اور اس کو کھڑا نہیں ہوا تیسرے بجن پہ مہارائی نے اس کے بال پکڑ کے کھڑا کر دیا اور وہ دار سیڑھی چڑھ کے سیڑھی چڑھ کے جا دو آدمی ساتھ ساتھ چلے کہیں گرنا جائے لیکن وہ سیڑھی چڑھ کر کی یہ میرے پرتکش دیکھیں بھی بات ہے میرے سامنے وہ سیڑھی چڑھ کر کے مندر میں گیا اور دھوک آیا جب پیپل کا یہ پیتل کے کھڑگرا نہیں تھا سیدھا مندر میں لبی دھوک کھائی اس میں اور وہ آج بھی کھٹو آتا ہے تو آلو سنگھ مہاراج کے پاس تو وشیش شکتی تھی وہ تو بھرمچارت بھگت شرومنی کہلائے ہیں بھگت شرومنی کوئی اور نہیں ہے صرف ایک ہی ہوئے ہیں یا تو ہنوان جی ہوئے ہیں یا پھر آلو سنگھ جی ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے میرے کو بڑا شعب تھا کہ میں بابا کو بڑیا سے بڑیا سجاؤں بڑیا سے بڑیا کھلاوں بڑیا پکوان بناوں ایک بار کا اسٹنس میں بتاتا ہوں جو میرے سے بھی تھا پہلے میں بارہ ایک بجے مندل میں دھرمشانہ میں ختم ہوکے نہ دو کے مندل چلے جاتا تھا سیوہ کرتا تھا تو اوپر سیوہ کرنے لگا ایک جوڑا آیا مارواری سیڑ سٹھانی آئے اور اتنا بڑا تھاگ اوپر ڈھکا ہوا اس کے اندر دو لڑوں لگا رکھے جوڑے تھے چورمے کے اور ایک اجار کی گھڑی پانسو کی گھڑی دو سو کی گھڑی سو کی ساری گھڑییں لگا رکھی تھی ایک ایک گھڑی ہر رکھی تھی تو جتنے کھڑے تھے سب کے مند میں پانی آگیا میں کہا نہیں ایسے نہیں آپ رکھیے اس کے ہاتھ سے تھال لیا میں چوہٹ پہ گیا نیچے اتر کے تخت سے چوہٹ پہ لے جا کر اس کا بھوگ لگایا دو لڑوں اس لیے لگاتے ہیں ایک گھوپنا جی کا ہوتا ہے اور ایک ہنمان جی کا ہوتا ہے اور جو چورما ہوتا ہے وہ بھوگ کا ہوتا ہے اس کا بھوکل پروپر طریقے سے بھوگ لگایا وہ دونوں میاں بھی تیرے خوش ہوئے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پرکار سے بھوگ لگتا ہے میرے کو اچھا یہ تھی کہ بھوگ تیرا جو ہے نا کرتن بھی بڑھیا ہو اور تیرے دربار میں رونک لگی رہے نائنٹی ون کے اندر میرے کو کسی نے کہا کہ نا کلو بھائی نے سوانسر کیا اور کہا کہ کھاٹو کے مندل پر وشنو بھموان کے جیسے پوش ورشہ ہوتی ہے ایسے پھول برسانے ہیں میں دلیل سفتر جنگ پر ہیلیکیپٹر چلاتا تھا تو میں نے کہا سہسنا تو جا نہیں سکتا ہیلیکیپٹر ہی جا سکتا ہے ہیلیکیپٹر ہی کیپیسٹری ہوتی ہے وہ چھے سو گھن پر روم جاتا ہے اور سہسنا سیدھا چلا جائے گا میں نے یہاں سے سیویل ایویشن سے پرمیشن لی اور ہیلیکیپٹر کی سارے رینگویٹ کیا اور کلو بھائی کو لے کر کے یہاں سے میں میدان میں گیا جہاں پر بھاگوات ہوئی تھی وہاں بھاگوات میں ہی لینڈ کیا اور اس کے دروازے کھول دیئے اور ہماری لاتوں میں پھول باند دیئے اور مندر کے جتے بھی سیوک پریوار کے تھے چھے چھے آدمی کر کے سب کو میں اوپر لے کے گیا اور مندر سے فلاور ڈروپنگ کرائی پھر واپس لے آیا پھر چھے لے گیا پھر چھے واپر تو تین سال ہم نے لگا تار اسی پرکار سے فلاور ڈروپنگ تھی ایک سال بیہرسل شکھاوٹ بھی آئے تھے تو ویدود ویڈیو والے نے اس کی ویڈیو بنائی تھی ایک الیکیپٹر میں وہ تھا ایک نے بیہرسل شکھاوٹ جیہو پریمیوں آپ تو جائے کرا لگاو بابا ہم بھی لگا رہے بھول خاتون ایسی جانکاریاں جو ہمیں بھی نہیں تھی آج وہ جانکاریاں وہ جاننے وہ میں بھی مل رہا ہے میں کہوں گا کہ اور بھی اسی طرح کی روچن ہم نے آیا خاتون نگری کو چمکانے کے لیے جیسے دیوالی پر روشنی کرتے ہیں کرلو بھائی نے حیدر آباد سے مراج موندری سے آتش باجی لے گیا اس پرکار بھی کہ آج ہاں دیوالی ہے اور کلکتہ کی جو لائٹ ہے بڑی فیمس لائٹ جو پہلے کہیں ہی ہوتی تھی وہ لائٹ کے جھاڑک لگائے رنگس سے خاتون تک سارے خاتون کو ایتھے چمکانی پہلے جو کرتن گیارس پہ کرتن ہوتے ہیں تو پہلے جب آپ شروع میں جاتے تھے تو گیارس پہ کرتن ہوتے تھے جس کے اندر مندر بند نہیں ہوتا تھا کارتر کی گیارس میں چھپن مہو لگتا تھا اور فاغن میں بھی دس منٹ کے لیے بند ہوتا تھا فاغن میں بھی دس منٹ کے لیے بند ہوتا تھا اور ساری رات کرتن ہوتے تھے یہ دھرمشالہوں میں کرتن تو بعد میں شروع ہو گئے کلاکاروں سے پہلے تو مندر کے اندر ہی رونک ہوتی تھی دونوں سائیڈوں میں بیٹھ جاتے تھے نگاڑے بچتے تھے مندر گیارہ بجے بند ہو جاتا تھا شام سندر جی اور ان کے پتہ جی ماد چکدیش جی وہ سارے بیٹھ کر کے کالکہ آ جاتا تھا ڈھولنگ لے کے ہم مندر بند کے اندر ہی کرتن کرتے تھے صوبے پانچ بجے جب منگلہ آرتی ہوتی تھی پھر سر اوڑ جاتے اور جگہ جگہ کرتن ہوتا ہے اب تو سسٹم ہی دوسرا آ گیا آلو سندھ جی مہراج کے بھی آپ نے کرتن دیکھے ہوئے تو آلو سندھ جی مہراج کب کرتے تھے ڈیارہ سو کرتے تھے آلو سندھ جی بارس کی شام کو مندر کے باہر دھو کر کے دو وجہ مندر شہن ہو جاتا تھا اس کے بعد چار بجے ہم مندر کو دھوتے تھے کوئے سے پانی بھر کے اور وہاں پر بلی آٹ جاتی تھی ساری اور بارس کو وہ کرتن کرتے تھے اور اس ارتن میں نا جانے پتہ نہیں کتوں کے اُدھار کر دے ایک آدمی ہی کرتا ہوں میرے سامنے کی بات ہے اس کو اٹھا کر کے ایسے پتھر لیا گملا تھا کیا تھا اس کے سن میں مارا اور اس کے کنھ پون ہو رہا تھا جب گائیوں کا دودھ نکل جاتا تھا میں بڑے شوٹ میں بتا ہوں گائیوں کا دودھ نکل جاتا راجہ نے ان کو کہا تو وہ ان کو لے کر کے گئے گائیوں وہاں پر دودھ نکل گیا تو اس کی پدائی کی وہاں سے بابا کی مورتی پرکٹ ہوئی اور پہلے یہ مورتی یہاں نہیں تھی پہلے یہ مورتی پندل جی کی دوبان ہے چائے والوں کی اس کے ساتھ بندیر ہے پہلے وہاں پر تیر مورتی یہاں تو بات میں آئی ہے یہ بکھرام کنوڈی ہے جی نے گیٹ بنوایا تھا جیم کی دھرمشادہ بگل میں تھی انہوں نے بات میں پڑی پڑی نہیں ہے وہ بکھرام کنوڈی ہے پھر بات میں یہ مورتی کنوڈی ہے کتنا مظلب آپ کے اگر پورا ایکٹوریٹ اگر آپ کو پتا ہو تو یہاں ستاپی تکی ور مندی ہو بابا کو ستاپنا کے کتنے برس ہو اس کا مجھے آئی ہے میں تو 74 سے جا رہا ہوں 74 سے یہی دیکھ رہا ہوں اور دن پہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے ہم تو پہلے باہر بیٹھ جاتے تھے پٹلی کے اوپر چوہر پہ جھانچہور جلاتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے پڑی جی ہم کو ایک ایک چھتر اتار دیتے تھے اور اس سے چمکاتے تھے پھر دوسرا اتارا اب تو وہاں جانا ہی نصیب دین ہے مہارات جی نے آپ کے کتن کیا ہو ابھی کسی پریمی کا یہاں ابدا کیا ہو وہ میں بتاتا ہوں ابھی مہارات یہ سامنے پنجاب ہی رہتے ہیں ڈبلوٹی والے وہ بہت شراب پیتا تھا بہت شراب پیتا تھا اور اپنی بیوی کو بہت شراب پیتا تھا اس کے بچے نہیں ہوتے تھے تو ان کو بھلا لیا یہاں پر جب یہاں پر بھلا لیا تو آلو سنگھ جی کے اندر آدیش آیا رادے شام جی کی میسیس بھی تھی رادے شام جی بھی تے اور اس کو کھڑا کیا بول کہ وہ کے بات ہے بول آئی نہ کرو وہاں سے اٹھایا اور ایک سیو دیتی ہے جھولی میں سیو دیتے ہیں چھ سیو کھالے اس کے دو بیٹے ہوتے ہیں دو بیٹے ہوتے ہی اس دن کے باس نے شراب چھوڑ دی اور بابا کی سیوہ میں لگ دیا جائے ہو ایسے آلو سنگھ جی مہاراج نے ایسے بابا کی مہیمہ کا پرچار پرسار کیا بابا کے پرچے بابا کی کرپا پریمیوں پر کروائی اور گروہ جی دوارا ہم اور بھی کچھ بات جانے ہیں اگر ان کا کوئی question ہے تو وہ بھی گروہ جی سے پوچھیں گروہ جی آج ہم فاغن میلے میں کھاٹو جاتے ہیں بہت لوگ جاتے ہیں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں پچھلے سال ہم نے سنا بہت سے لوگ درشن کرے بینا بھی واپس آئے تو پہلے جو آپ جاتے تھے تب فاغن میلہ کیسا ہوتا تھا پہلے جو آگے جہاں جھوٹا کی دکان ہے یہاں تک لائن ہوتی تھی اور اس کے اندر زگزگ وہ لگا ہوتا ہے بلیوں کا زگزگ بناتے تھے اور ہم ہمارے سر کے اوپر تھالی ہوتی تھی اور کندے پہ بچے ہوتے تھے ہم ایک فٹ آگے جاتے تھے دھککہ آتا تھا دو فٹ پیچھے ہو جاتے تھے ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کالو رام کی الوائی کی دکان تھی وہاں سے پیچھے ہو جاتے تھے لیکن درشن کرو پر آم سے بڑیا ہو جاتے تھے کیا پہلے بھی اب تو دھککہ دے کے باہر بکا لیتے ہیں پہلے بابا سے آنک ملاتے تھے اور آنک سے جب تک آنسوں ہی ٹپک جائے بابا سے بات ہی نہیں ہو جائے ہمارے من کو شکل نہیں دیتا پہلے پورا سمیں ہوتا تھا درشکوں کے پاس درشن کرنے کے لئے جتے بھی بلکل سمیں ہوتے اور سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے پبلک ڈگل جاتی تھی اور بابا سے آنک ملتی رہتی تھی اور آج تو ہم ہاتھی لگاتے ہیں ہم یہ تو کہیں کہ اسی وجہ سے پہلے بابا بابا کام زیادہ کرتا تھا آج کی دیکھ میں بابا کم سنتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بابا آج بھی سنتا ہے سنانے والا چاہیے بابا آج بھی سنتا ہے اگر نہیں سنتا ہوتا تو اتنی بھیڑ نہیں ہوتی بابا آج بھی سنتا ہے لیکن وہ سنتا اس کی ہے جو دل سے پکارتا ہے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے ہم مطلب وہ بھکت ہیں جو بابا سے جڑے ہیں وہ بابا کو رجھانے کے لیے منانے کے لیے ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے جو جس سے بابا خوش ہو جائے ہمارے کو ہمارے اوپر آشرواز رکھے کرپا رکھے بابا جھوڑتا رہے بکت ہوگا پہلے لوگ کرتے ہیں پہلے جو ہم نے سنا ہے بھگت جی کے بارے میں ہماری ماتا جی کے بارے میں برملین شریف ساویتری بھائی جی کے بارے میں آپ سے سنا آپ کے چمتکار آج اگر وہ چیز ہم آج کے پریمیوں کو دیکھیں تو وہ بہت کم ہے ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے ایکچولی جو پہلے بھدتی تھی اب وہ بھدتی نہیں ہے وہ دکھاوے میں بدل گئی تو اب وہ کوئی بھی شکتی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات سوچڑوں کہوں یا نہ کہوں میں بھگت جی کے مجھے کہا کہ میرے کو تُو پھٹو چھوڑ کے آنے میں کہا ٹھیک ہے مانگا ان کی گھر جائے گی سنتوال جی نہ گھر میں کونی جاؤں بارہ روپے کی ٹکٹ آوے گی دو ٹکٹ لے ایک تیری ایک میری اور ٹرین میں بیٹھ گئے اور ٹرین میں کچھ اور تے بیٹھ ہی تھی کوئی بیٹھے تھے انہوں نے ان کی بارے میں ساری باتیں میرے کو بتا دی میں نے کہا مہاراک کوئی بتاؤں آنے بتا دو یا بات بتان کی گونی مطلب نہ بتا دو یہ ناک سے بیڑی ہوئی ہے یہ خراب ہے تو ان کے پاس تو اتنی شکتی تھی اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہم نے جگہ جگہ کرتن کیے دریگن میں مہاویر بادکا میں رادے شام جی نے سب منڈلوں کو کٹھا کر کے بنا کر کے بہت بشاہد پروگرام کیا شام منڈل بہت پرانہ منڈل ہے اور بہت سندر کرتن کرتے ہیں ہمارے منڈ میں اچھا آئی کہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی کیا جائے تو میں تالکوڑڑڑا کا آدم کیا وہاں پر شرما جی ہے منڈل میں نے اس سے بات کی میں نے کہا اچھا بھوک کر دو ہم نے پہلے کرتن نائنٹی ورن میں تالکوڑوں میں کیا پھر دوسرا کرتن تالکوڑوں میں کیا پھر تیسرا کرتن آشوک بیار مانڈل نے ادرا گاندھی سٹیڈیوم میں آدھا لے کر کے کیا کیونکہ پورا نہیں بھر سکتا تھا آدھا لے کر کے آدھے میں کرتن کیا ہماری اچھا یہ تھی کہ ہم بابا کو خوب ہمارا میں وہیں تالکوڑوں کی بات بتاتا ہوں جب میں پہلی بار گیا تو وہاں ماتا جی کے اندر بابا کاویش آیا ارہ بھولا ارہا لے دیکھ تمہ نے اچھا اٹھاونا ماتا نے اچھا اٹھاو یہ میں تو سمجھو ہی کونی بات لے کیا ہے تمہیں کہ ہمارا جنیا تھے کر دو میں بہت 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 بگاؤں آپ نے باتے ہمارے پریمیوں کے ساتھ ساجہ کی بابل جو میرے من میں ایک پرشن ہے وہ میں سبھی پریمیوں سے پوچھ بھی رہا ہوں اور آکے بھی پوچھوں کہ بابا پہلے بڑی زلطی پرچے دیکھتے تھے جاتا تھا کوئی بھی پریمی جاتا تھا ایک کرتن میں بیٹھتا تھا بابا سے آکھیں ملاتا تھا اپنی بات کہتا تھا اور اس کرتن سے صرف بابا اس کے کشت ہر کے اس کو خوشیاں دیکھتا آج ہم لوگ اتنے کرتنوں میں جا رہے ہیں اتنے کرتن ہو رہے ہیں اور پھر بھی ہم پریشان ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے ہم پریشان ہیں ہمارے اندر کیا کمی آلی کیا ہم نے کرتنوں کو تو اتنا مشاہل بنا دیا ہم دکھاوا آڈمبر میں گز گئے تو کہاں فرق آپ کو لگتا ہے کہ بابا کو تو صرف یہ چیز ہے اور اس چیز سے آرام سے گزتا ہے اور اس کو دکھاوے تو تھوڑا سا اگر آپ نے اور مجھے خاص پر میری اپنی سکتہ ہے اور ہمارے دیرنی بھی شاید یہ جانت سائیں گے کہ کس طرح سے آپ سیمپل کرتن پہلے ہوتے تھے اور بابتوں کی کشدور ہوتے تھے اور آپ اتنے بشاہل کرتن ہو رہے ہیں اس میں کہاں ہماری کمیاں ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ پیشن آنم بھائی کا وہی گھوم کے آ گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں نہیں ہوتا جو چمتکار پہلے ہوتے تھے وہ کیوں نہیں ہو رہے وہ چمتکار اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ اب وہ بھکتی نہیں ہے اب وہ دکھاوے میں آ گیا ایدھر تیلی بھاڑے میں شانتی بھائی تھی ساویتری بھائی جی تھی بنار سوی بھائی تھی کانپوروالے شام بہدر جی تھے بھیو راج کا جی تھے ایسے سندر سندر بھجن لگ گئے اور ایسے ناچتے تھے وہ بابا ناچنے سے بہت ریجتا ہے کیونکہ نفدہ بھکتی ہوتی ہے نفدہ بھکتی میں سے ایک بھکتی ہوتی ہے بھگوان کو ناچ کر کے بھی جانا ناچ کے جیسے کرتن کی بھی ایک مریادہ ہوتی ہے ناچنے کی ناچ تو کوئی ایک آدمی روڑ پہ اوپر ناچتا ہے ناچہ ایک آدمی کرتن میں بھی ناچتا ہے ایک آدمی ڈی جے بھی ناچتا ہے تو اس کی مریادہ تو الگ الگ ہوگی ہے جو اگر عبادت سے ناچا جائے جو طریقے سے ناچا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے یہ کس نے کہا تھا وہ پرسید گائے گئے اس کا نام جان گیا مجھے بھی کرپا پروبو جائے میں خوب ناچہ کرتنوں میں اور مجھے کرپا پروبو جائے میری مستی میں ناچا اور بڑی کرپا رہی بڑا پریمیور کا پیار ملا آپ لوگوں کا خوب آشروات ملا لیکن میں جو چیز مجھے 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 وہ نکل رہا جیسے جوت کی مریادہ کہ وہ ہم نہیں رکھوا رہے کہ پہلے جوت کی مریادہ آپ کس طرح جوت رکھتے تھے آپ کس طرح جوت لیتے تھے اور کیسے اس کو گری رات اس کی پرنچلتا رکھتے تھے اور اب آپ اس میں کیا کمیاں دیکھ رہے ہیں وہ آپ مجھنا سا رہے ہیں جس نے ایک لاکھ روپے دیا اس کو جوت پر بٹھا دیتے ہیں چاہے وہ پیشار کر کے آیا وہ ہاتھ دو کے آیا بین ہو کے آیا اس نے لاکھ روپے دیا تو اس کو جوت پر بٹھا دیں گے منہ کرنے کے بعد بھی نہیں رہے گا بھئیہ پیسے لیا ہے اسے کرتن ہو رہا ہے تو پھر وہ کہاں رہے گی بابا تو شد کا اور اب وہ لوگوں میں وہ شکٹی نہیں ہے لوگوں میں وہ بھرتی نہیں ہے تو وہ شکٹی کہاں سے آئے گی بھرتی میں شکٹی ہوتی ہے اب دکھاوا جادہ ہو گیا میں نے کرتن کیا تو پوانا بھئی کرتن کرنے والا تیرے کرتے سے کرتن تھوڑی نہ ہوگا کرتن تو بابا کا ہے اگر ہم وہی چیزیں لے کے آئیں گے وہی چیزیں لے کے آئیں گے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا بھاو بھکتی سے کرتن اب آلو سنگھ جی کے کوئی مائک بھی ہوتا تھا لگاڑے والے بیٹھے ہیں اور بگیر مائک کے ایسی اوچھی آواز میں بولتے تھے اور وہ جو بھجن کاتے آپ بھجن پی دوسرے کانے لگیں کڑ جانا ہے یا مایا شام کی ایجاب دی رہ رہی ہے تو اس میں کام بنے گا کیسے بھی بنے گا بابا کو آنا پڑے گا بلانے والا چاہیے آپ کو یہ لوگ کو بلانا ہی تو نہیں آتا وہ کیا ہے دکھاوا ہے اس نے کون سے گوئے پہنے ہوئے اس نے کونسی ساڑھی پہنے ہوئے ایسے سائدھج کے پہلے تو ایسے ہوتا ہی نہیں تھا کہ اتنا سائدھج کے آنا ہے تو گروہ جی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں اور آپ جیسے قرآنے پریمیوں سے سنتے ہیں کہ بھی بابا کو اتر بہت پسند ہے اور اتر بابا کو ہی لگاتے تھے اور آج کیا ہے اتر میں تو نہیں سمجھتا ہوں اتر ہے سو پچاس اگر میں شاید نہیں آتا ہوں اتر توٹنا آتا ہے تو اس کیمیکل کو جوتھ کے اندر ڈال دیتے ہیں کہاں تک چھے وہ غلط ہے جوتھ جو ہے جس پرکار سے آپ نے سنا ہوگا مندر کے جو اوپر شکھر ہوتا ہے وہ اس کی دوجہ جو دہراتی ہے وہ دیتا کے کےش ہوتے ہیں کلش کو کوئی ہاتھی لگاتا خاتوں میں بھی کلش کو نہیں ہٹا رہا کوئی مندر بڑا کرنے کی سوچتا کلش کو کوئی جو ہٹائے گا وہ پاپ کا بھاگی کیا اس کے ساتھ کچھ بھی انونی ہو جائے گا تو اس کے جو کےش ہوتے ہیں اسی پرکار سے جوتھ جو ہے وہ اس دیتا کا مکھ ہو جائے جب ہم بھوگ لگا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم چاکو مار رہے ہیں وہ مارتے ہیں میرے کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے میں تو لڑو ہی پڑتا ہوں کلی باری میں کہا یاد تجھے اکل ہی بیٹھ گیا جو یہ بابا کے موں میں چاکو دے گا آپ کیسے بیٹھتے تھے وہ بتائیے نا پریمیوں کو بھئی ہم ایسے بیٹھتے تھے اور آج کے پچے ہمارے جیسے میری پولیسی تو یہ تھی کہ نو بجے رہا کر کے ایک مک جو سپی کے چوکڑی مار کے جو تے بیٹھ جانا اور پانچ میں تک نہ باتھروم جانا نہ اٹھنا اور بابا کی جو میں بھی ڈالتے رہنا بھوگ لگاتے رہنا جو کوئی لے کے آئے اس کا بڑے طریقے سے جو آدمی اتنے پریم سے بھوگ لے کے آیا اور میں اس کا ایسے ہی ڈال دوں تو میں دوشی ہوگیا تھا وہ دوشی بھی ہے بھوگ اس طرح سے تھوڑا سا سنکھ شیب میں بتا ہی بھوگ بھوگ اس طرح سے اس طرح لگانا چاہے جسے میں بھی سکھوں آنم بھائی کو جو بھی سکھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں چھوٹے ہٹے ڈکڑے کر کے جیسے ہم لوگ چھوٹے ہٹے ڈکڑے کر کے سب چیزیں لگا کر کے ایک ایک چیز کھائے کے مان لوگ چھوٹے موگ آتے ہیں تو اس پہ تھوڑا تھوڑا سا لے کر کے سارا لگانا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں ویسے بابا کو کھلانا چاہیے تب تو بابا ریجے گا نا اس کے موں میں ٹھوز دیں گے تو کیا ہوگا ایک چھوٹے بچے کی طرح گروہ جی ہمیشہ کہتے ہیں چھوٹے بچے کی طرح جیسے چھوٹے بچے کو ہم لاد سے پیار سے ویسے ہی کرنا چاہیے گروہ جی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کی بابا کا کھیرتن جیسے آج ہم کرتے ہیں ہم گلتیاں بھی کرتے ہیں بابا شاید لیکسبل ہو گیا ہے لیکسبل پہلے کہتے تھے کہ گلتیاں نہیں کرتے تھے پہلے بابا سے ڈرتے بہت تھے آج در نہیں رہا آج ہم گلتیاں کرتے ہیں پھر بھی سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم نے جو سنا ہے پریمیوں سے وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پہلے بابا کو بلانے سے گھوراتے تھے تو ایسا تھا کچھ ایسا بھی تھا اور بابا کا پہلے شیش نہیں رکھواتے تھے گلی بیری والی میں جب شیش رکھوائے تھا انیل مرتل کے پتا جی نے تو وہ چالیس دن کا چلیا بھی کیا ان کا سورگوا سن گیا تھا کیونکہ جو بابا کا شیشے پہلے رکھواتا نہیں تھا ہر آدمی ڈرتا تھا تو برو جی میں نے سنیا ہے کہ خاتو کے اندر بھی میں نے سنا خاتو واشیوں سے بھی اور میری ابھی شام بادل جی اپنے جو پرثم ہمارے تو شام زگت میں پہلا نام اگر بگتوں میں آتا ہے تو شام بادل جی بھاری ہو لیا ٹھیک ہے جی ان کے پھر ششیو یا آل سنگ جی مہارات انہوں نے خوب پرچار پر ان کے پڑ پوتروں سے میری ابھی بات ہوئی کچھ دن پہلے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے گھر میں اور جتنے ہمارے جاننے والے ہیں بابا کی کسی گھر میں ہم چیتر کوئی چھوی نہیں رکھتے کیونکہ اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر اگر اس کی سیوہ کر سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائے کی آپ کیا دیکھو بابا کی چھوی کیوں نہیں رکھتے میں نے اس کے لیے بڑا وششنے کیا اور کافی لاتا جی تھے ہمارے انہوں نے بھی کہ کہ کشان جی کی تو پھوٹو پھاؤں میں آجیا کوئی بات تھی بابا کی نہیں آئے یہ کیسا ہے ہم تو رکھیں گے بابا کی پھوٹو ٹھیک ہے جنہوں نے رکھی وہ تکلیب بھی پائے میں نام تو نہیں لوں ان لوگوں کے جنہوں کو میں نے منہ کیا کہ چھوی مت رکھو اور انہوں نے رکھی اس کے بعد وہ نہ میرے یہ کام ہو گیا تو میں رکھوں ہوں نہیں تو نہیں رکھوں ہوں اب وہ جیسا بھی ہوا لیکن اگر بابا کی چھو بھی رکھنی ہے تو اس کی سیوہ باندھتا ہے کیوں کیونکہ یہ شیش کا تانی ہے اس کی دھڑ نہیں ہے اس کا کھالی شیش ہے تو یہ غصے والا بھی ہے اس کے اندر راششی پرورتی بھی ہے اور دیرتا بھی ہے کیونکہ ہڈمبا جو تھی وہ راششتی تھی ہڈمبا راششتی تھی لیکن پانڈاو کو یہ دیرتا رکھتے ہیں تو اس کے پاس جو دونوں کا مشرہ اس کے دونوں شکتی ہیں میں نے تو ایسے ایسے چمتکار دیکھے ہیں مطلب میں بتا نہیں سکتا میرے آدھے سیر میں درد میرے آدھے سیر میں درد میں دسی ہزارو پر خرچ کر دیا پرانی بات ہے اور میرے درد ٹھیک نہ ہوئے میں گرنٹر کے لائش کیا ماتا جی کے پاس جب شرمہ جی جیویت تھی انہوں نے کہا بیٹا ایسے کریو آٹا لیو میدہ لیو سارا سولویشن بتا دیا مجھے اور کڑھا کڑھائی بے گھی ڈال کے چھے پوڑے بنا لیو پوڑے نہیں کہا ایسے پکونگلے بنا لیو چھے کا بھوگ لگا کے تین تو کھا لیو تین بانٹ دیو میرا شام کو سرکھا رہا ٹھیک ہو میرا میں تو یہ کیا تھا یہ جو بابا کے لیے ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو نہیں آتی کر بھی نہیں سکتا اس کے لیے بڑی شکتی چاہیے سادھنا چاہیے وہ سادھنا کسی میں ہے ہی دیا گروہ جی اب میں دیکھتا ہوں درباروں میں مور چھڑی کوئی بے اٹھا لیتا ہے میرے جیسے کل کا بھی اٹھا کے مور چھڑی کو مانے لگ جاتا ہے تو مور چھڑی کی کچھ مہیمہ کے بارے میں کچھ اس کی شکتی مریعتہ کے بارے میں مور چھڑی کی مہیمہ تو آپ لے آئے شام بھادن جی سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا مور چھڑی کیا ہوتی تھی کی پہلے مور چھڑی چھو ہے مور پانک کی طرح شد مانا گیا ہے ہر جیان منیوں کو لے لو سب لے لو سب یہ کرے گیا ہے لیکن کیا ہے مور چھڑی کے اندر اتنی شکتی ہے کہ مردے پر جندہ چھڑے اور گروہ منتر میں بھی اتنی شکتی ہوتی ہے اگر کوئی سچا بھگت جس پہ اچھی بھکتی کر رکھی ہے اور جل ہاتھ میں لے کر کے پانچ بار گروہ منتر پڑھ کے مردے پر چیٹا بار دے تو وہ جیویت ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر پاور ہے تو آلو سنگھ جی نے ایسے یا شام بھادو جی نے اور بھی کئی بھگت ہوئے جو نشان لے کے جا رہے تھے آپ نے صداو جو کرنٹ لگیا تھا وہ آج بھی آتے ہیں تو اس کی تو وہی واد مور چھڑی کے لئے لیکن مور چھڑی ہر کسی کو نہیں اٹھا لیتا ہے میں بھی پہلے نہیں مور چھڑی اٹھاتا تھا لیکن جب آلو سنگھ مہارائی نے مجھے کہا اور گروہ جی نے ساویتری بھائی نے اس کے بعد میں نے انہیں جب انہوں نے ہاتھ پہ دی تب میں نے اٹھائی اور بہت لوگوں کی کام ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا کس کس کا کیا کیا کام ہوا آپ کو تو گروہ کا آدیش ہوا تو گروہ کا جب آدیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی کنتو برہتواری بات قتم ہو جاتا ہے لیکن جو اگر آپ کے پاس شکتی ہے کیا ہی تنی مورچھڑی کو سنبھال لے گی کب تو آپ لگا سکتے ہو جاڑا نہیں تو اس کے اندر کوئی گرہ چیز ہو ہی تو تمہارے پرکوٹی آلے گی میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کئی ہوں کہ جو جس نے پنگا لے لیا اور وہ پھیل گئی جو کہ اس کے اندر تو دیوتا تھا ہی نہیں اس کے اندر دیوتا تھا اب میں آپ کو ایک اپنی جیون کی بڑی رہشتی میں کہانی بتاتا ہوں I was a science student I did B.H.T. 1971 from Delhi University and I never believed in the God لیکن میر کو scientifically کیا ہوتا تھا جب میں کھاتو گیا درشن کرے وہاں ایک لیڈی کے اندر بابا آئے تھے اور میں بہت درتا تھا جس کے اندر بابا آجائے نا یہ اسے سے کرے مجھے در لگتا تھا اس کو پیاس لگی تھی بابا کے گھوڑے پیاسے ہیں پانی بلا دے بس میں سمترگے کسی نے پانی بلایا میں ہوتاں گلاس مہجا دھویا اور پانی میں نے دوس سے جیسے ڈرکتے دھنا بیا وہ بولے آج کا سارا عشیبات تیرے اس کے بعد میں گھر آیا اور میرے دونوں ہاتھ ایسی جھکڑ گئے اور میرے گھر ایسے ایسے ہوں لگا یہ ڈڑ گئی یہ گھر والوں کو سب کو بلالے یہ کیا ہوا اور میرے قرائدار سے کیس چلتا تھا وہ دونوں نے کچھ اپرا کر دیا لیکن وہ کچھ نہیں تھا وہ بابا تھا کہ ایک جگہ مجھے لے گئی کہ میں تیرا علاج کراؤں گی کچھ سے پانچ یار ماں گے کچھ میں لے گیا میں کہا میں کہیں نہیں جاتا میں فریدہ بات جاؤں گا ماتا جی کے پاس گئے وہ جاتے پھر شروع ہو گیا بولے اور کون ہے میں ہی تو ہوں تو بولے نہیں آنا چاہیے یہ بڑی کڑک ہے بولے پھر میں تیرے میں آنے نہیں جاتا ہوں تو جب بابا میرے کو یہ لگتا تھا کہ مجھے ہوتا کیا میں ابھی اچھا آپ کے باہر بیٹھاؤں میں ابھی ابھی اتنی دیر میں تو دس بار آجاتا بابا اب تو میں نے روک دیا بابا سے بہت آگ پر جوڑے ابھی تک تو ساری آپ کی چیتری ہسٹری ہے ساری کھول دیتا لیکن میں نے کہا بابا ایسا ہے سارے سوال کسی کے ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک نہیں ہوتے ایک آدھا تو غلط جرور کرائے گا نہیں تو وہ بھگوان تو مجھے یہ شکتی مرد دے تیرا نام بات نام بات تو تجھے اگر کروانا ہی یا پھر بھی وہ اسے تو کسی ایک بھگت کا ایک کام کرا دے چکچا کسی کو پتا نہ چلے اگر اب میرے کو عوش آتا ہے تو کسی کو پتا نہ چلتا اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے یہ میری زیتگی کا بہت بڑا میرا یونکہ میں ہی کہتا تھا یہ ہوتا کیا ہے میں نشواس ہی نہیں کرتا تھا یہ مونڈ ہی لاتے ہیں سارے تو ٹھیک نہیں ہوتے مونڈ ہی لانے والے مونڈ تو میری بھی بہت زیادہ الٹی ناس تا ہوتا ہے مونڈ تو خدا کہنا تیکھو مان لو مونڈ تو سارے شام لگتا میری تو دیکھا نا کسی کا جواب آگیا اور میں نے نہیں کیا تو میرے ہوت پر توڑ دیتا ہے مجھے جواب دینا پڑے گا میں ایک instance اور بتاتا ہوں دھریا گنج کا دھریا گنج مہاویر باڈی کا پہ کرتا تھا اور میری طبیعت بڑی خداب تھی میرے سروائیکل سمونڈ لائٹنگ تنگ کر رہا میں یہاں بیچ کی ٹریک پہ بیٹھا ہوا اور سجے مرتب بھجن گا رہا ہے اور اس تو مجھے مائک دے دے کہ تم پورچ کر رہا ایک عورت ادھر صاحب میں بیٹھی ہو چوان عورت تھی بڑتی تھی تھی سال کی اور وہ ایسے جو تو آپ نے کہا اس نے بتا رہا ہوں نہیں اور وہ جور جور سے ہلے وہ سب اب اس کا حساب کتاب سب میں نے کہا بابا ایسا مت کر عورتوں کے سال مت کر ایسا نہیں کر ہر ایک کی میگا اچھی تھوڑینا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بابا اس کو شانت کر دے وہ اٹھ کر آئی چلتی گئی چلتی گئی اور ماتا جی جو تو دھوک آئی وہاں وہاں سے پھر وہ میرے پاس تلائی میں ڈڑ گیا میں کہا میں نے تو کوئی ایسی گلت کیا اس نے جہاں جاں گیا ہاں اب میں اس کو کیسے گلت کیا دے سبھی گلت نہیں ہوتے اور دب سبھی میں اپنے گاؤں کی میں اسی باتیں اپنے گاؤں کی چھوٹی سی بات سازہ کروں ہمارے گاؤں میں ایک لیڈیز ہیں گروہ جی اب میں شروع میں کرتنوں میں جانا شروع ہوا تو میں نے ہنمان جی کا کرتن ہوا تو میں نے دیکھا کہ لیڈیز جھوم جھومنے لگ گئی چلو جی وہ پندر جینا چھٹا مارا ٹھیک ہے میں نیانے آدم مجھے سبھی چیزوں کے باتیں گیا کچھ دن بعد ایک اور کرتن میں گیا ماتا کا تھا تو اس لیڈیز میں وہاں ماتا جی آگئی کوئی بات نہیں تو پھر میں شام بابا کے کرتن میں گیا تو میں نے دیکھا اس لیڈیز میں وہاں شام بابا آگئی تو میں نے ایک سے کہا میں نے کہا بھائی گام میں یہ یہ ماتا جی کا آل روٹ پاس بن رہا ہے یہ تو سارے دیوی دیتا جس سے مہا ہو رہا ہے تو اس طرح تو ایسے بھی تو ہوگا میں بتاتا ہوں میں نے اس کا بھی انیشیشنل کیا جس آدمی کا دماغ جس آدمی کا دماغ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں بابا رام دیو بھی سوئرے کراتے میں اس کو کنسنٹریٹ کر رہا ہوں تو میں فیزیکل ہی تو یہاں ہوں لیکن میں اوپر رہ جاتا ہوں اور جب میں جو لوگ تو لگاتے سورتی لگاتے ڈبل بند لگا کر کے اوپر جا کے سواس کیشتے ہیں ہم کو تو وہ نہیں آتا ہمیں تو بابا کی دین ہوئی ہے تو وہ سورتی لگا کر کے لئے جاتے تو اس کی کنسنٹریٹشن بن جاتی ہے وہ چھے ہنمان جی کے بیٹھا ہو یا بابا کے بیٹھا ہوا وہ فیزیکل ہی تو یہاں ہے لیکن مینڈلی نہیں ہوتا وہ مینڈلی وہاں ہے جس کو ناچنا آتا ہے وہ تو ناچ لے گا جس کو نہیں آتا وہ ایسے ہی منڈ گلائے گا پہلے میں بھی ایسے منڈ گلاتا تھا لیکن پھر جب میں نے بابا سے نرخاص کی میں زندگی میں کبھی نہیں ناچا شادی میں بھی نہیں ناچا اور اب آتا ہوں آپ کو بتائیا کہ بابا رن میں بابا رن میں ایسے ایسے سٹیپ اٹھواتا میں کبھی سوچ نہیں سکتا میں کبھی زندگی میں ناچا ہی گا وہ جو جب کنسنٹریشن میں من جاتی ہے تو وہ سٹیپ اس کے ناچنے میں چلے جاتے تو جس کے ناچنے نہیں جائیں گے وہ تو منڈ ہی رائے گا میں نے جیسے شادیو مادماؤں کے ساتھ میں بیٹھا تو انہوں نے جیسا میں نے ان سے سیکھا جیسا انہوں نے بتایا کہ جو ناچنہ ہوتا ہے یہ بھگتی کا پہلا چرم ہے یہ بھگتی کا پہلا چرم ہے پہلی سٹیپ ہوتی ہے پہلی سٹیپ ہوتی ہے جب آپ اس سٹیپ سے دوسری سٹیپ چڑھو گے تو جب آپ کی زبان بند ہو جائے گی آپ کا مکھ سے نام لینا بند ہو جائے گا آپ کو اتنا بداس ہو جائے کہ آپ کی جیب بھی نہیں اٹھے گی اور آپ پربو جی کے نام پر سنبھن کر لینا یہ دوسرا سٹیہ جیسا میں نے آپ میں وہ بات آپ کے ساتھ ساتھ تو گروہ جی بڑا آپ نے گیان ہمیں بچوں کو دیا ہمارے پرینویوں کو اچھے اچھی باتیں سکھائی اب ہماری ٹیم کے بارے میں کیا آپ آشیرواد شروع کیا کہیں گے ہماری بھولی ٹیم میں بہت بہت میں بہت بہت آشیرواد دیتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس کے اپنے شکتی دی اور اتنا دماغ میں یہ دیا کہ آپ یہ چیز لوگوں تک پہنچائیں یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بڑی بات کے لیے آپ لوگوں کے آشیرواد سے کیا ہے کہ سیلیبریٹیو کو سب دیکھتے ہیں سیلیبریٹیو کو سب اپنے پیز میں لے کے آتے ہیں اپنے پیز کی امبرومنٹ کے لیے اپنے نام کے لیے لیکن ہمیں تو صرف بابا کے بارے میں جاننے کی اچھا ہوئی پربو جی نے پریرنا دی انہوں نے ہمارے اندر ڈالا گئے بابا کے پریمیوں کو جانو قرآنی باتوں کو جانو ہمارے کو یہ جو موقع ملا ہے کرونا نے ہمیں جو موقع دیا پربو جی کے لیے سے ہم اس میں سیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا کیوں ہمارے اوپر یہ بیپتہ ہوئی تو پہلے پربو جی کہ جو سادانا سمپل اچھے طریقے سے شد اتاتے سے مریادہ سے جو کرتن ہوتے تھے اور ہم شاید میں یہ کہوں کہ اے مریادیت ہم ہو چکے تھے ہم دکھاوے میں اور بڑے بڑے اچھاووں کے چمک دھمک میں ہم شاید ہو گئے تھے تو ہم دوبارہ سے اپنے صحیح راستے پر صحیح ٹریک پر چلیں اور وہ تب ہی چل سکتے ہیں جب ہمارے بزرگ ہمارے پرانے پریمیوں کی ہم باتوں کو جانیں ہم ان کا نسرن کریں ہم ان کی باتوں کو پہلے تو اچھی طرح جانیں اور بغیر جانے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہی ہمارا ٹیم کا ایک قلیاس ہے گروہ جی ہم آپ کی باتوں کو ہم آگے تک لے کے جائیں پریمی تک لے کے جائیں اور پریمی سیکھیں ان باتوں سے اور آگے جب بھی کرتن شروع ہو تو ہم اس مریادہ کا بانان کر سکیں اور یہ گروہ جی ہمارے سے کچھ لوگ سوال اٹھے مریادہ کیا ہوتی ہے تو مریادہ کا تو اگر انسان کے جیون میں ہی کرتنوں کی دبات چھوڑ ہم جیون کے اندر بھی ہم اگر مریادت رہیں گے مریادہ میں کام کریں گے تو وہ جیسے ناچے جے کہ ایک بات تھی اگر طریقے سے ناچے جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے بات پر ہمارے نہ کہ اولٹے پیدے سٹیپ مارے اور دنیا دیکھیں اور آسے دیکھو بابا جو ہے نا گوپنی رہا ہے بابا نے اپنا رہسے کبھی نہیں بتایا کسی گرند پر لکھا ہے شیف پران کے لئے سال پران کے سواے کسی نے نہیں لکھا کیونکہ بابا گوپنی رہا ہے گوپنی رہنا چاہتا ہے اتنے سال تک باہمت میں چھپا رہا ابھی کیوں مجدگر ہوا دیکھو ہم سیونٹی فور پہ جاتے تھے کتنی ڈیڑ ہوتی تھی کچھ بھی نہیں آتی تھی اور چورما بناتے تھے ہاتھ سے چورما کوٹتے تھے اب کون چورما کوٹ رہا ہے برتن بھڈار سے لاتے تھے چولا اور انیتھی میں دودھ لاتے تھے وہاں سے اور رات بھر کھیر گھوٹتے تھے اب میں ایک آپ کو یہ بتاتا ہوں مہیندر گوئل مہیندر اشوگوی آدمی رہا دے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان کے ہاسی بیا مندیر ہے ان کا بھی انٹروی لیلا ہاسی بیا مندیر ہے ان کی بین شکشہ بھائی تو یہ جانتے ہیں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ تو کل کا دیوتا ہے تو وہ جو تھیل گھوٹتے تھے وہ بناتے تھے وہ پریم کہاں ہے تو وہ شکتی کہاں سے آئے گی پھر تو وہی بات ہے وہی تو ہم جانا چاہتے ہیں کہ آج ہم مہیندے سے مہیند چھپن بھوگ تو ہم بابا کے لئے بابا کے لئے نہیں مانگاتے ہم اپنے لئے مانگاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میری باؤ نے رس بلائی بنائی بابا کوئی کادشی کو بھوگ لگایا رس کلے بنائے کبھی کچھ کبھی کچھ کیوں کی بھلیار کرنے کھانے کچھ ہو آج ہم اتنے جینے بیٹھ گیا ہیں میں کسی کے گھر مجھا رہا نہ میرے گھر کوئی آرہ برگو جی جب ہم تو شام بابا کی چرچا کے لئے ہم نے اکتریت ہوئے نا ہم کسی کے گھرچہ ہیں ہاں جی بلکل بلکل آپ کو تو بہت زیادہ پروکوشن رکھنی ہے لیکن جہاں پربو جی کا جب ہم اس کے نام کا جکر کرنا ہے ہم بابا کے لئے جان لائے سنبھال لے والا اس کے لئے تو ہے جیدہ اس کے لئے ہی تو جندہ ہے وہ امیت شاہ جی کا ایک بات یاد آگی انہوں نے کہا تھا نا کشمیر کے لیے تم جان دے دیں گے تو بابا کے لیے تو ہم جان دے دیں گے بابا میں پربو جی کے ہی اور دیکھو بابا میں ایک اوڑ بات بتا دیتا ہوں میں نے کوئی بھگتی نہیں کری 23 سال کی میری عمرت شادی ہوں اس کے بعد سے میں بابا سے جوڑا ہوں میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ جب تُو پیٹ میں تھا نو مینے میں تیرے بتائی گیا کان بنا کے اور مندل میں کتھا سن میں چلی جاتی تھی تو مجھے ایسا ابحاث ہوتا ہے کہ یہ جو میری 23 سال تک تو میری بھگتی جاگ رہی تھی نہیں مجھے معلوم بھی نہیں تھا اس کے بعد جو ہے وہ ماں کی پوجہ کا اثر آیا جیسا ابیمانیو کا تھا نہیں تو میں تو کبھی چیزوں کو مانتا نہیں تھا اور آج بابا نے مجھے کہاں سے کہاں تو چاہر بھی اور ویسے ہی میرے کو سنطان دی ہے بیٹا بھی ایسا ہے پوٹا بھی ایسا اس کا بھی کارشی کا برت ہے اس کا بھی کارشی کا میرا بھی میرا کربوجی علی کارشی ہے اس کی کارتک کی ہے اس کی بھی کارشی ہے بڑی ہے جیسا دیکھو جیسے جیسے آپ کاری کو تو پریوار کے اندر سنسکار آتے چلے جاتے اور بچے انہی کو سنسکاروں کو اپنا آتے چلے جاتے ہیں جیسے آپ بچوں کو بتاؤ گے جیسا آپ محول کرو کہ آپ گھر میں کرتن ہوگا تو بچہ کرتن میری سووے ڈیک میں بجن لگا دیتا ہے یا سب جیسا آپ محول گھر میں جو کہ محول تو اسی طرح ہوگا نا بلو جی اور میں بچے سکول چلے جاتے تھے میسیس کپڑے دھوٹی تھی باتروم میں میں چھوک میں ڈیک چلا رہے خون ناچ تھا جیسے چھتنے مہتردین لوگ کہتے ہیں تم ناچ کیسے لیتا ہے میں کہ مجھے بتاؤ گی ناچ لہ گیا میری تو خون کے اوستیورتورائٹس ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا سوو گروہ اور کوئی ایسا کوئی پوائنٹ آپ کا کوئی اور ایک میں پوچھنا ہے بڑا پیارا گروہ جی کے پاس بابا کا چھیج ہے پڑے لادلے بابا ہیں وہ تو وہ ہر جگہ کرتن میں جاتے ہیں جہاں پہ گروہ جی کی اچھا ہوتی ہے وہاں انہیں بھیجتے ہیں میں یہ جانا چاہوں گا گروہ جی ایسا کیا ہے بابا میں جو آپ ان کو مطلب پیار سے رکھتے ہیں کرتن میں بھیجتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کرتن میں کیا ہونا چاہیے بابا کے ساتھ جب بابا کرتن میں صحیح جج کے بیٹھ جاتا ہے میرے آنکھ سے آنسوں میں رکھتے ہیں وہ ہم نے ساتھ شاہد دیکھا ہے کیونکہ بابا میری جان ہے بابا بابا سمرتی آپ نے اپنا جیون یہ بابا سمرتی کرنے کے سیوہ میں گروہ جی لگا رکھا ہے میں نے نہیں لگایا اس نے لے لیا آپ نے لگایا دیکھو دونوں طرف کا پیار ہوتا ہے پیار ایک طرفا ہو تو سزا دیتا ہے پیار ایک طرفا ہو تو سزا دیتا ہے اور پیار دو طرفا ہو تو مزا دیتا ہے تو گروہ جی آپ نے بھی اپنا پیار دیا ہے بابا نے تبھی آپ کو اتنا اپنے نزدیک لے کے آئے ہیں آپ کو اتنا پیار دے رہے ہیں کیونکہ آپ ان سے پیار کریں میں نے ایک دن سننین کے اندر بابا آیا جب سوال پوچھا میں نے کہا میں بابا کوئی تلکھے اچھاتا ہوں جو نے نتانا کہ تم بابا میں کیا بات ہے میں نے بابا کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے میں نے کسی کاریگر کے ہاتھ نہیں لگوائے آنکھیں ڈیتی لے کر کے بری بری کیے کیونکہ ماتنہ بودھ کی آنکھیں بند ہوتی ہے جو باہر چھبی ملتی ہے آنکھیں بند ہیں لوگ کہتے ہیں شیش میں نے اس کے پاس 20-25 شیش بنوا چکا ہوں لوگوں کو مندر میں سنجے مطل کو شیش بنوا کے دیا دیکھیں شیش گروہ جی اگر میں شیش جو رکھتے ہیں تو اس کے گروہ جی کیا سیوہ کرنے پڑتی ہے شیش کرتن میں لے جانے کے لیے چل بنانا ہے یا اچھل گھر میں رکھنا ہے دونوں کا اللہ کا رکھتے ہیں چل کی سیوہ تو آپ نہیں کر پا ہوگا چل تو کرتن کے لیے ہی بنتا ہے ان کو چاہیے ہوتا ہی لے جاتے خوب سیوہ کرتے ہیں خوب شنگار کرتے ہیں دو دن رکھے ہیں تین دن رکھے ہیں مجھے کو دکت نہیں میرے بابا کی سیوہ کر رکھتے ہیں لیکن میں یہاں گھر میں نہیں سیوہ کرتا میں نے چانہی کی پیٹی بنواہی ہے یہ بابا کے لیے میرے کو ابھی مطلب جو بابا کا چڑھاوہ آتا ہے وہ بابا کی جویلری کوشاک بابا کی اوپر ہی خرچ کرتا ہوں میرے پاس سے کچھ لگ جائے بابا کا میرے پندہ ہے جو میرے گرو کادیشتر تیر کو یہ سیوہ کرنی ہے چلو بابا کی بہت سیوہ گرو جی کر رہے ہیں اور یہ سارا شام جگت ہی جانتا ہے تو کیا بتاؤں اور میں گرو جی کا بہت بہت دھنیا آواز کرتا ہوں اور ہماری پوری ٹیم آپ کا آبھار آپ نے اتنا سمیہ دیا اس کرونا کال کے اندر بھی آپ نے اتنا سمیہ نکالا جو کہ آج ڈسٹینس کا بھی سب دھیان رکھتے ہیں اور گرو جی کی عمر اتنی زیادہ ہونے کے بہت حضور بھی ہمارے کو کہا نہیں نہیں اگر بابا کی بارے میں کچھ بتانا ہے کچھ بات اگر میں بتا سکتا ہوں تو میں اب جرور بتاؤں ہوں اور آپ آئیے تو ہمیں پلا نمترن دیا ہم گرو جی کے پاس آئے ہم نے گرو جی سے بہت کچھ جانا بہت کچھ سیکھا میں چاہتا ہوں آپ بھی جو باگ میں بھی دیکھیں اس ویڈیو کو وہ بھی جانیں سیکھیں اور اس کا انوسرک ہے یہ دیرا 47 میں ملا گیا ہے 47 آپ سبی کو جائے سکریشا ملے ملے میں تو بھول ہی گیا بتائیے گرو جی روک لے نا تو میں ہاں 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 ہماری گرو جی سے بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی کرتن کو لے کے بات ہوئی وہ ہمیشہ کہتے ہیں جب بابا کو لاتے ہیں تو بابا کو کرتن میں شنگار کر کے جوت کر کے ہم بابا کو بھول جاتے ہیں گرو جی کہ ہم پوتے ہو بولاتے ہیں میں نے ایک وہ نشان کے اوپر لکھے رکھا ہے کچھ آپ آؤ یہ پوتے ہیں مادہو نام ہیں مادہو ہمارے ساتھ ہیں بابا کے بھجن نشان کا کیا تھا جب میں پہلی باری فاغن کے ملے میں مہتو باتوں میں ہم نے نشان چلایا جو آؤ آؤ میں تو یہ جهاکر کیا ہی تربی میںدا پھا کوئی بات نہیں اب آیا مجھا یہ جب گرو جی کی پردی ہے جب گرو جی دھنا ہو بہتا یہ تیری لیے لال لائیا ہوں تھوڑا سا بولوں تیز میں بول جوان چھوڑا بھائی یہ لال تیری لیے لائیا ہوں تیری شادی ہو جائے میں نے دیکھا لوگ راستے میں نشان کی اچھے سے پوزانی کرتے ہیں کوئی کیسے لائرہے کوئی چپل پینکے لائرہے کوئی جوتے پینکے لائرہے اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ نشان کی کیا ایمپورٹنس ہوتی ہے پھر جب ہم پاگر کے میلے سے آئے میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ اس نشان کی ایمپورٹنس کیا ہے ہم نشان چڑھاتے کیوں ہے بابا کو اور اس کا کیا پروسیجور ہوتا ہے چڑھانے سے تو انہوں نے مجھے بتایا جو ہمارے بابا ہے وہ پانڈا خون کے سورسوامی ہے جب مہابارک کے ہوت میں پانڈا جیتے تھے تو بابا کی جیت ہوئی تھی تو بابا کی جیت کا بابا کی جیت کو بابا کی جیت ہے ہم ان کو مشان کے روپ میں رنگر سے خاتو لے کے جاتے ہیں ان کی جیت کا سوروپ ہے نشان اور پھر آپ نے اس کے اوپر کچھ لائیں نہیں ہے تو بہت اچھا تو ہمارے جب بچے چھوٹا ہے ہمارے بچے ہی سمان ہیں اب اس طرح ہے کہ بابا کے پتی روزان رکھیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ شاید آگے آنے والا سمیں بابا کا کرتن بہت اچھے ہوں گے ان کا پرچار بھی بہت اچھا ہوگا ایک بھجن ہے جو رازپال شرما جی نے لکھا اور لکھا جی نے گایا کہ میرے شیش کے دانی کا سارے جگ میں دنگا ہے تو ابھی تو شروعات ابھی کلیو پر تھم چرنویں ہیں جیسے جیسے کلیو وڑتا جائے گا بابا کا دنگا سارے جگ میں بزتا جائے گا نمدو جی نے بہت ریاست کیے ہیں باہر میں بھی ساتھ میں گیا تھا اسٹیلیا تک میں بابا کا بابا کی ستاپنا بھی وہاں ہو چکی ہے میل بون کے اندر اور ہم آپ کو جو اگلے سنڈے ہیں اگر پربو جی کی کرپا رہی آپ لوگوں کا پیار ساتھ ملا تو ہم پاکستان سے بابا شام کے آپ کو درشن کروائیں گے وہاں سے ملوائیں گے آپ صرف ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے فیض کو لائک کیجئے اور نئی نیزانکاریہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے جی ستیلی بل شام پیارے جی جی